دن کے بچے حافظ قرآن ہوا کرتے ہیں ان کو ان کے دنوں کے اندر اپنے آپ کو بہت ہی پرہت پہسوس کرنا چاہیے دن کے اندر بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ہمارے خاندار میں منتقی کی گئے ہمارے بچوں کے سینوں کو اس قرآن پاک سے آبار کر دیا ہے میرے محترم بزرگ اور دوستوں قرآن پاک کو حفظ کرنا دوڑتے ہیں اور بے تہاشا پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن وہ تعالیٰ مکمل ہونے کے بعد کوئی وعدہ نہیں ہے لیکن یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم نے اس کو یاد کر لیا حفظ کر لیا سینوں کے در بیٹھا لیا تو اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جو بچہ قرآن کا حفظ کرتا ہے بچہ ہو یا بڑا ہو یا پڑا کوئی بھی ہو وہ ہماری مذہورات ہو کوئی بھی ہو جو اس قرآن کو یاد کر لیتا ہے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو کل قرآنت کے اندر جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے دنیا میں جو سب سے قریبے رشتدار شوہر اور بی 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 بچے کہلاتے ہیں تو ایسا عالم ہوگا سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ آج ہمارا نامہ یعمال تاہینے ہاتھ میں آئے گا یا بائے ہاتھ میں آئے گا لوگ پریشان ہوں گے اور بی بی بھی بھاگ رہی ہوگی وہ بچے جس کے لیے آج ہم نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی وہ بچے بھی آپ کو تردور آ رہے ہوں گے آپ سے نظروں سے نظریں ملانا بھی پسند نہیں کر رہے ہوں گے ایسے وقت میں وہ خدا تعالیٰ کی شبالیس کرے گا کہ اللہ اپنے وعدہ کیا تھا کہ اس قرآن کی بچے سے ہم ساتھ یا دس جہنمیوں کو جنت میں نجا سکتے ہیں آج یہ میرے چچا ہیں یہ میرے والد ہیں یہ فلا ہیں یہ فلا ہیں آج قرآن کی بدورت نے کی محفرت فرماتی کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سورت نکلتا ہے ہم سورت سے آنکھیں نہیں ملا سکتے یعنی اتنی دیز روشنی ہوتی ہے کل قلامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیلنس کے ساتھ ان کے مابا کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ قلامت کی مجلس لگی ہوگی سارا عالم موجود ہوگا اور یہ دونوں گلہ بنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورت کی روشنی سے زیادہ ہوگی پوری دنیا دیکھے گی آج کوئی شادی بیام میں گلہ بنتا ہے کوئی بڑی گاڑیوں پہ آ جاتا ہے تو سب لگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں لیکن کل قیامت کے اندر ان کے سروں کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی اور سورت سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا کتنی بڑی بشارت ہے ہم تمام کو نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ دنیا کا ہر ایک کام کریں گے ہم اپنے بچوں کو اصلی دعالیم کے اعتبار سے یعنی دنیای دعالیم کے اعتبار سے ایک بہترین ڈاکٹر بناتے ہوئے حافظ قرآن بنائیں گے ایک بہترین انجینئر بناتے ہوئے حافظ قرآن بنائیں گے ایک بہترین وقین اور جزد ہوتے ہوئے اس کو حافظ قرآن بنائیں گے کیونکہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ بچہ حافظ قرآن ہے اور پانچ وقت کی نمازوں کا پابند ہے تو ولی کی گواہی دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور قسم کھانے والا حالس نہیں ہو سکتا تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہ حافظ قرآن ہوگا اور نماز کی پابند نہیں کرنے والا ہوگا اگر وہ چکس کی گرسی پر بیٹھا ہے تو انشاءاللہ کبھی وہ غلط فیصلیں نہیں کرے گا وہ وکیل ہے تو کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دے گا اور جس شعبے میں بھی جائے گا تو انشاءاللہ اسلام کے پرچن کو لہرائے گا اور اسلام کے سر خروعی کا باعث بنے گا جس لئے میرے محترم حضور کو اور دوستو اللہ کسے کہاں سے کیسے کام لے لے یہ ہم نہیں جانتے ہیں نیت کرنا قدم پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اپنے ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو قیامت کندس کا جواب دینا پڑے گا جس لئے میرے محترم حضور کو اور دوستو اللہ قرآن کی حفاظت کے ذمہ داری خود لی ہے اللہ کر لے گا حفاظت ہم اس کے ہمارے وہ محتاج نہیں ہے لیکن اگر ہم نے اس کی حفاظت کے ذمہ داری لی اور اللہ کے فوج میں اور اللہ کے صفائیوں میں ہمارا شمار ہو گیا تو ہمارے لیے بہت فقد کی بات ہوگی دیکھئے قرآن کو مٹانے کی بڑی بڑی سادشیں کی گئی جب انگریز آئے تھے ہندوستان کے اندر مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا ہندوستان کا واقعہ ہے کہ جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے تھے تو قرآن کے لاخل اس کے چلا دیئے گئے سمندر میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ پچاس ہزار علماء کرام کو درختوں کے اوپر لٹکا دیا گیا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ایسی تاریخ ہے کہ آج کے بعد سے نہ قرآن ملے گا نہ قرآن کو پڑھنے والے ملیں گے اس وقت ہمارے قابلین نے یہ جواب دیا تھا کہ دن دنیا کے قرآن کے لاخل اس کو جلا ڈالوگے مٹا ڈالوگے فان ڈالوگے حافظ قرآن کو فاسی دے دوگے دھرتی ہوئے تیل اور آگوں کے اندر ڈال دوگے تیلوں کے اندر گھونڈ ڈالوگے اور توقعوں کا نشانہ بنا دوگے لیکن ہمارا چھوٹا سا بچہ اپنے قرآن سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے کتوہ کھڑا ہو کر دوسرا نصر تجار کر دے گا اور یہی ہوا آج آپ نظر اٹھائیے جگہ دے گا چھوٹے بچے چار سالے کی عمر میں پانس سالے کی عمر میں دیارہ سالے کی عمر میں چانیس سالے کی عمر میں یہاں تک کہ ساٹھ سالے کی عمر میں لوگ قرآن کا پر سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں ترکی کا واقعہ ہے کہ جب اتا ترک کمال کی حکومت تھی اس وقت اسلام کے اوپر بہت سخت پابندیا تھی بہت سخت پابندیا تھی یہاں تک کہ مسجدوں سے آزان دینا بھی بند کر دیا گیا تھا بڑی بڑی مسجدوں کو کلیسہ بنا دیا گیا تھا اور وہاں پہ نمائشگاہ بنا دیا گیا تھا لیکن ایسے وقت میں بھی لوگ موچیوں کے پاس جا کر ترجیوں کے پاس جا کر زبان سے زبان ملا کر اور قرآن کا نصرہ نرکتے ہوئے انہوں نے حفظ کیا ہے اسی میں سے ایک وہاں کے حصدر رجب طیب دکان ہے ہمارے سامنے بھی سال موجود ہے میرے مخترم بزرگو اور دوستو اس لیے ہم خوش نصیب ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں ایسے وقت میں بچوں بھی ناماز سے نواز نہ چاہیے جب بڑے ہوتے ہیں یہ میری طرف سے یہ میری طرف سے یہ میری طرف سے ہے اس کا مقصد دنیا کو دکھانا ہوتا ہے لیکن جب یہ بچہ حافظ قرآن ہوا ہے قرآن کی عبادت کی ذمہ دانی بہت سارے طریقوں سے ہے اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو حفظ کر لیا جائے اس کو بڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے اس کو لوگوں کے اندر پھیلایا جائے تو ایسے بابرکت نوکے کے اوپر ہمیں حدیعہ اور تحائیب بھرکو دینا چاہیے ان کی حصلہ افضائی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دیگر بچے جو چھوٹے بچے ہیں اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی قرآن کو حفظ کرنے والے بن جائے میرے مخترم مزرموں اور دوستو قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ جب سیدنا عبد رضی اللہ تعالی عنہ تحجد کی نماز میں اپنے جب قدرے کے اوپر جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مفار قریش ان کی آواز کو سن کر قرآن کی مرخاز کو سن کر اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے تو آج بھی وہ وقت گیا نہیں ہے صدق دل سے قرآن کے حق کو قرآن کے حق مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ غیر بھی سے معنوس ہوں گے اور اسلام کے اندر آئیں گے تو آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ اسکول میں اول سے لے کر کریڈیوٹ یا آگے جہاں تک بھی پڑھے اس وقت تک ہم اپنے بچوں کو مکتب سے لگا کر رکھیں گے انشاءاللہ ہمارا بچہ جب اسکول میں پڑھے گا مکتب میں بھی آئے گا یہ نصافی نہیں ہونے چاہیے وہ اسکول میں تو 15 سال 20 سال پڑھ رہا ہے لیکن مکتب میں دو سال پڑھنے کے بعد حافظات کا گریبان پکڑتے ہیں کہ دو سال ہو گیا بچنا قرآن ختم نہیں ہوا یہ کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی ہے کہ سر کے اوپر سے پڑھا دیا ہے میں نے قرآن ختم میں نے مختلف قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھنا فرض عائن ہے لہرے جلی سے بچنا یعنی جو بڑی غلطیا ہے اس سے بچنا فرض عائن ہے ورنہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم گناہگار ہوں گے اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں اور بڑی غلطیا کر رہے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے ہم گناہگار ہوں گے اس کی تقدیب بنائی جاتی ہے کہ قرآن کیسے صحیح معنوں میں پڑھا جائے صحیح اڈائی کے ساتھ پڑھی جائے اس کی لئے تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس لئے آپ حبرائے نہیں جب بچوں کے گرامر گرامری کو تجوید کہا جاتا ہے کہ جب ان کے تجوید صحیح ہو جائیں گے تو قرآن بہت اچھا پڑھے گا اس لئے آج آپ سے یہ وعدہ کرنے لینا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ جب تک اسکول کالیج میں جائے گا اس وقت مکتب سے جڑا ہوا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تطفیق عطا فرمائے باتیں بہت ساری تھی حاضی صاحب نے دس مئن کا وقت ہی دیا تھا میں نے چار منٹ زیادہ لے لی ہم حافی چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے ہم تمام کے دیلوں کو منور فرمائے اور ہم تمام کو قبول فرمائے ہم تمام کے خاندار میں ہر ایک گھر میں ایک حافظ قرآن پیدا فرمائے تبارک و تعالی اس قرآن پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پیدا جانے پیدا اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پیدا اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پیدا اللہ تعالی اس قرآن پیدا موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر